السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کیلئے بنانے جارہی ہوں لوکی اور دہی کا اچار گرمیوں میں یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے تو میں بنانا سٹارٹ کرتے ہوں ادھا کلو دہی ادھا چمچ لال نرچ ادھا چمچ اجوین جیرہ ادھا چمچ سوکی بیچ ادھا چمچ ادھا چمچ لسن اور ادھا چمچ نمک اس سب کو اچھے طرح مکس کر لیں اسے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں اور ابھی ہم لوکی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ادھا کلو دہی میں ہم یہ ایک کلو کی اس سائز کا استعمال کریں گے ہم نے اس طرح شہر میں کٹ لیں پانی ہمیں اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے اب اسے ہم اُبالیں گے دس میڈٹ کے لئے رکھ دیں گے ایسے پانی اُبال چکا ہے اب پانی میں ہم یہ دس میڈٹ کے لئے رکھ دیں گے دس میڈٹ ہو چکے ہیں لوکی چھترے گلچے کے زیادہ اسے نہیں پکانے چھلا ہم بان کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر کے ڈالنا ہے دہی میں اب اسے تھوڑی دیر کے لئے اسے ہم تھنڈا کریں گے لوکی تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں ہم لوکی ڈالیں گے اسے فریش میں رکھیں آپ ایک ہفتہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سالان کا کسی کا دل نہیں چاہے تو اسی کے ساتھ روٹی کھا لیں آپ اسے لسی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ مزیدار مزیدار اور لوکی کا چار تیار ہیں آپ اسے ایک ہفتے کے لئے فریزر میں رکھ سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں